اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وی ویس میں امتحاسی حال آپ دیکھ رہے ہیں سیال اسٹیٹ کا یوٹیپ انفرمیشن چینل لیٹر ٹو ریل اسٹیٹ امید کرتا ہوں شب دو اس خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و عمان میں رکھے سپیشل سلام میں رہو اسی پاکستان یہ سب سے التواہ سے دعا کا جو پاکستان میں صلاح آپ زدگان ہیں ان کے لئے دعا کریں آپ جو فوت زدگان ہیں ان کے لئے دعایں سورا فاتحہ پڑھیں تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلاند کریں ہماری دعایں ان کے ساتھ ہیں ان کے دکھ درد میں ہم سب شامل ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں کم کریں آج ہم نائن پریزم کے اوپر بات کریں گے اوورال ڈسکس کریں گے کہ آیا مارکیٹ کے سوچویشن اس وقت کیا ہے کیا ہم اس کو کافی دوست کہتے ہیں کیا آپ اس وقت معاملات کیا خراب ہو گئے ہیں اتنے زیادہ ریئر سٹیٹ سیکٹر ڈاؤن ہو چکا ہے کیا مسائلیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال آپ کے بنتے ہیں پاسکو کر دیکھیں تو یہ معاملات چلتے رہتے ہیں رجیم چینج کی وجہ سے سکیم کی وجہ سے سکیم واپس لی رجیم چینج ہوئی پھر معاملات ابھی تک سیٹل نہیں ہیں کنٹری کے اندر سیاسی پارہ تھوڑا ہائی ہے جب سیاسی پارہ ہائی ہوتا ہے تو تھوڑا سی معاملات دیسٹرب رہتے ہیں آپ کا ڈالر آپ ڈاؤن کرتا ہے آپ کا جو پرافٹ ڈیشو بینک جو آپ کو انٹرسٹریٹ دے رہا ہے وہ زیادہ دے رہا ہے یہ سارے افیکٹ جب ملتے ہیں تو پھر ریئر سٹیٹ سیکٹر کے اوپر دباؤ بڑھتا ہے جب دباؤ بڑھتا ہے تو پھر کون سا فیز سٹینڈ کر پائے گا کون سا نہیں کر پائے گا تو میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ فیز سیون سٹینڈ کر چکا ہے اس کے اندر ریٹ اب کم نہیں ہو رہے ریٹ بڑھ رہے ہیں وہاں پہ بلڈر آ چکا ہے اسی طرح اگر ہم آج نائن کو ڈسکس کرتے ہیں تو فیز نائن پریزم کے اندر جو صورتحال ہے یہاں پہ بھی اب ریٹ جو ریورس ہونا تھا پچیس سے تیس لاکھ روپے کنال ہوا ہے اور بیس لاکھ روپے دس مرنہ ہوا ہے پندرہ لاکھ دس پندرہ لاکھ روپے پانچ مرنہ ریورس ہوئے تو وہ جو ہونا تھا وہ ریورس ہو چکا ہے الحمدللہ سے بھی ریورس نہیں ہوگا مارکٹ سٹیبل ہو چکی ہے اور جو گروت ہے وہ بہتر ہو رہی ہے ریٹ بہتر ہو رہے ہیں ان کے سٹینڈ ہو رہے ہیں کم نہیں ہو رہے ہیں اور ساتھ میں اگر ٹرزیکشن ریشو دیکھیں تو وہ بھی بہتر ہو رہی ہے دن با دن بہتر ہو رہی ہے وہ تک ہے بیچ میں ایفیکٹ آتے چھوٹے چھوٹے ابھی مہرم آ گیا مہرم سفر میں تھوڑا تھا مارکٹ دباؤ میں رہتی اس کے بعد دوبارہ سے آپ دیکھیں گے مارکٹ پھر بہتر پزیشن پر چلی جائے گی لیکن اتنی پیک نہیں ہوگی جتنی پیک آپ سمجھ رہے تھے کہ دوہزار اکیس میں آئی تھی بیس کے بعد آئی ہے ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا پریزم میں ریٹ کیا ہے کسٹمر کیا ہے کسٹمر ریشو دوہزار پندرہ میں یہ لانج ہوا تھا آج تک میں آپ کو گرینٹڈ کہتا ہوں کہ فیز نائن میں کسٹمر ریشو کامل نہیں ہوئی فیز نائن کا سپیشل کرنٹ ہوتا ہے جو اینڈ یوزر بھی ہے اور ریگولر انویسٹر بھی ہے لانگ ٹائم بھی رکھتا ہے شارٹ ٹائم بھی رکھتا ہے اس میں کمرشل میں بھی تین ایکٹیویٹی چاڑھ رہی کمرشل کے جو تین ساڑھے تین چار کروڑ والا پلارت ہے چھے کروڑ روپے کا ہے اگر چھے کروڑ میں سے پچاس لاکھ لیس بھی ہو جائے گے ڈیرھ کروڑ پھر بھی پرافٹ ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اگر کنال میں جو پلارت ایک کروڑ بیس لاکھ کا تھا دوزار انیس بیس اکیس میں بیس میں تو آج وہ پلارت ہوا تین کروڑ روپے کا ہے تین کروڑ کا ہے ڈھائی کروڑ کا ہے پونے تین کروڑ کا ہے سوا دو کروڑ کا ہے تو آیا اس میں اگر پچیس سے پچاس لاکھ روپے کم بھی ہو جائے گا تو آپ کا پرافٹ ریشو کم نہیں ہوگا پرافٹ ریشو آپ کا اسی طرح اوپر جا رہا ہے اب فائز بھی کافی بیلٹنگ اس میں نئی بیلٹنگ کرتے جا رہے ہیں ایچ بلوک کے اندر دس ملہ دیا ہے جے بلوک میں کچھ کٹنگ بھی ہے ایل بلوک میں پانچ ملہ دیا تھا پی بلوک میں پانچ دس ملہ دیا تھا ایل بلو آیا ایچ بلو آیا کیو بلوک میں کچھ بلوک میں بلوک میں بیلٹنگ کی تھی اور بھی مزید جو پاکٹ ہیں وہاں پہ بیلٹنگ ہوتی جائے گی فائز کے لیے جو دوست پوچھتے تھے میں نے ان کو میشن سے یہی کہا ہے کہ یہ جو پاکٹ ہیں ان کے اندر آپ بیلٹنگ ہوگی اور ادھر ہی لگیں گے لیکن پریشانی والی بات نہیں جن کے پاس فائز ہیں کہ فائز آج بھی آپ کی پرافٹ کے اندر ہیں آج بھی آپ کو وہاں پہ پرافٹ مل رہا ہے ٹھیک ہے جب پرافٹ مل رہا ہے آپ کو تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں اب ہم نے دیکھ رہا ہے کہ آن گرونڈ جو پلارٹ ہیں موجود ہیں پوزیشن کی کیا صورتال ہے پوزیشن کے حوالے سے بتاتا ہے چلوں آج تمہیں فاسٹ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ٹائم زیادہ آپ کا نہ لیا کروں میں تھوڑا سلو بولنے کا آدھی ہوں تو اے بلوگ میں کلیر ہوا پڑا ہے کافی عد تک جہاں پر پوزیشن دے سکتے ہیں پی بلوگ میں پوزیشن دے سکتے ہیں کیو بلوگ کا جو بکیا ہے جس میں پوزیشن نہیں دیا تھا بڑے نمبرز میں وہاں پر پوزیشن دے سکتے ہیں یہ پاکٹ ٹوٹل کریئر ہے ڈی بلوگ کا کچھ پورشن میں پوزیشن دے سکتے ہیں جب وہ چل نکلیں ڈی اے چی اتھارٹی پوکٹس میں پوزیشن دینے کے لیے تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کی باری بھی انشاءاللہ آنے والی ہے ادھر سے اگر ہم گیٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو میں چل ایک ڈیو ویڈیو ہے میری میں جا کے آنڈ راؤنڈ ایک آدھے دن میں ریکارڈ کروں گا کہ گیٹ کی طرف سے اگر آپ انٹر ہوتے ہیں تو ایف بلوگ آل موسٹ انڈ کلیر کر دی ایچ بلوگ میں کافی کلیرنس آ چکی ہے یعنی کہ ایف اور ایچ میں میں سمجھتا ہوں اور جی بلوگ میں یہ باکٹ بھی ریڈی ٹو پوزیشن ہے نیچے کے بلوگ کو دیکھتے ہیں تو کے بلوگ بھی ایکسیڈنٹ ورکنگ وہاں پہ گئی جے بلوگ نیچے والا پورشن دیکھیں بہت خوبصورت ہے اوپر والے پورشن میں بہت زیادہ بیٹھیں گی اس کی کیا ہے ڈیویلمنٹ کر دی یہ ایل بلوگ میں ابھی کارپیٹ نہیں ہوا دس ملے والا اس سب ایل بلوگ میں سوائے اوپر دو سو کی نمبرز تک یعنی کہاں دو سو تیس پہتیس نمبر تک جو یہ پورشن ہے جی بلوگ کے ساتھ یا ہی کے ساتھ یا ہی کے ساتھ لگتا ہے یہاں پہ ڈیویلمنٹ ہوئی ہوئی یا یہ چار سو کی نمبرز میں باقی یہاں پہ ڈیویلمنٹ کچھے روڈ بنے ہوئے کارپیٹ نہیں ہوا بلیک نہیں کیا اور اسی طرح ایم میں دیکھتے ہیں تو اسی فیڈ روڈ جو پر ٹوٹل کلیر ہو چکا ہے جو اسی فیڈ روڈ تھا ایک سو پچاس ایک سو بیس فیڈ سو فیڈ روڈ یہ والا پورشن بھی انہوں نے کلیر کر دیا نیچے والے پورشن یہ والا کلیر ہے اور یہاں پہ بھی کچھ کام رہتا ہے این بلوگ میں بھی تھوڑا تک کلیر ہو گیا ڈی بلوگ ای بلوگ سارے اگر ہم ڈیویلمنٹ کی صورتحال دیکھیں تو اور سب سے بہتر جو بات بتانے والا وہ یہ ہے کہ ریٹ ریورس نہیں ہوگا ریٹ اسٹینڈ کرے گا فیچر میں انویسمنٹ بہت بہترین ہے آج جو بندہ پرچیز کرے گا اس کے لیے ایڈیل ٹیم ہے کہ آپ یہاں پہ پرچیز کر کے رکھنے جب پرچیز کریں گے تو آپ کو سال دیر سال کے بعد یہاں پہ پلانٹ ان ریٹوں پہ نہیں ملے گا کم موبیش پچاس لاکھ روپے آپ کو پر جانا پڑے گا کم موبیش کہہ رہا ہوں اگر میرے ایڈیے کو دیکھیں تو کروڑ روپے تک ریٹ بڑھ چکا ہوگا آپ جو ہائپ ہے نہ ہو مارکیر میں کیا ٹرینٹ چال رہا ہے اس سے فرق پڑھنے والا نہیں ہے ڈی اے چے لاہور کی مارکیر سپیشل لیٹ کرتی ہے اور کرتی رہ گی انشاءاللہ اس کا فیس سیون میں چور ہو چکا ہے پریزب میں چور ہو چکا ہے اب کیا دیکھنا ہے ہم نے کہ آپ کو ریٹ سٹارٹ نہیں بتاؤں اور پھر آپ کو ٹین کے اوپر بات کروں گا پانچ مرلہ جو ہمیں جے بلوک میں ملتا ہے وہ ہمیں پینسٹھ لاکھ سے لے کر پینسٹھ کی بریکٹ میں اور اینڈ پہ ہمیں ایک سو تیس میں ملتا ہے جے بلوک میں پچاسی تک کی بریکٹ ہے ایل کے بلوک میں ایک سو داس پندرہ کی میکسیمم اور جو آر بلوکی ایک سو تیس میکسیمم یعنی کہ اوورال ستر لاکھ سے لے کر ایک سو تیس کا ریٹ ہے دس مرلہ نیچے ہل میں جائیں جہاں پہ کچھے روڈ بنے ہوئے کچھ پکے بنے ہوئے جہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک سو پندرہ سے پلارٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے اور ٹاپ اگر ہم کرتے ہیں تو آر اور کیو کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک روڈ پچاس نوے لاکھ کا پلارٹ بھی آویلیبل ہے اسی طرح ہم اگر دس پانچ کنال کو ڈسکس کرتے ہیں تو کنال کا جو ای بلوک ہے این بلوک ہے ایل بلوک ہے ایچ بلوک ہے یہ بونڈیز یا سی بلوک کی بونڈیز کے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ای بلوک میں آلماس ایک سو نوے سے پلارٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے اور آلماس جو فائنل ہے یعنی کہ ٹاپ کا ریٹ ہے وہ ہے تین کروڑ پچیس لاکھ تین کروڑ کا ریٹ ہے وہ ٹاپ کے پلارٹ ہے چیدہ پلارٹ ہے بڑے روڈ کے کارنا رہے فیسنگ بارک کے وہ ایفیکٹ ہے جن کے آپ کو پوزیٹیف ایفیکٹ کہہ سکتے ہیں جس کا جن کے بینیفیٹ ہے آپ کو وہ آپ کو پلارٹ ملے گا باقی ہم ایوریج اگر دیکھتے ہیں میرے سے مشورہ لیتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا دو کروڑ پچاس لاکھ سے لے کے دو کروڑ پچیسٹر والا پلارٹ آپ پرچیس کریں میکسیمم تین کروڑ تک جائیں یہ رینج جو ہوتی ہے ہمیشہ سے میں شروع سے میرا یہ ماتو تھا میں ٹاپ کٹیری میں نہیں جاتا تھا میں آپ کو میڈیم رکھتا ہے میڈل میں رکھتا تھا کہ جہاں پہ آپ پرچیس کریں تو آپ کو انشاءاللہ فیدہ ہوگا ہمیشہ سے آپ دیکھیں کسی بھی پیک پہ جا کے لینے والے بندہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے جو ترمیان میں رہتا ہے وہ صحیح رہتا ہے جو بالکل ڈیڈ اینڈ والا لیتا ہے اس کے پیسے بھی زیادہ نہیں بڑھتے وہ بھی ٹین ویسٹ ہوتا ہے ہم تو آپ کو بیچنے کے لیے بیٹھیں ہم دیڈیت بیلر تو آپ کو کہے گا نہیں آج سستہ مل رہا یہ لے لے وہ لے لے لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا یہ بڑھے گا بھی نہیں اگر ہم ٹوائنٹی ملین لگا کے باؤنڈ ہو کے رہتے ہیں ہم ٹوائنٹی فائن ملین میں ٹوائنٹی ٹو ملین میں چلے جائیں جن کے بیس سے تیس لاک پچاس لاک تک اگر آپ بڑھ سکتے ہیں تو بیتر لکیشن آپ لائک کریں آپ کی جوائس ہونی چاہیے آپ کو وہ ڈیسائیڈ کریں جو اچھا آپ کو پرافٹ دے اب ہم فیس ٹین کی بات کرتے ہیں کہ نائن پریزم کا جب ریٹ اوپر چلا جائے گا جب نائن پریزم میں آپ کو تین کروڑ سے نیچے پلات نہیں ملے گا جب تین کروڑ ریٹ کہتا تھا کافی لوگ کانوں کو آتھ لگاتے تھے آپ مجھے باتیں سناتے تھے کہ یا آپ یہ کیسی بات کرتے ہیں پریزم میں تین کروڑ چلا جائے گا سیون کے اندر میں تین ساڑھے تین کروڑ کی بات کرتا لوگ پریشان ہو جاتے تھے آج سیون میں ساڑھے تین چار کروڑ کا ریٹ ہے سوہ تین میں ساڑھے تین میں پلات سیل ہو رہے ہیں اگر ہم آج بات کرتے ہیں پریزم کی تو پریزم میں یہی صورت آ لے کہ مارکیٹ نے اچھا آپ کیا پرافٹ لوگوں نے کمائے کچھ پرافٹ کمائے نکل گئے کچھ ریٹ کر رہے ہیں جو ریٹ کر رہے ہیں ان کو بھی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ جو آ جائیں گے ان کو بھی فائدہ ہوگا دو سال کے لیے اگر آپ انویسمنٹ میرے سے پوچھتے ہیں تو پریزم میں بیسٹ میں نہیں کہتا ہے اگر آپ تین سے چار سال کے انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو میری ایک بات یاد رکھنا کہ آپ فیس ٹین کے اندر جائیں انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ بہت زیادہ پرافٹ ہونے والا ہے آج جو فائل ایک سو دس بارہ کی بریکن میں چالی ہے یہ فائل دو ہزار پچیس کی بریکن پچیس میں آپ دیکھتے ہیں تو میں اٹھائی کروڑ سے تین کروڑ کی دیکھ رہا ہوں اگر ہم یہ دو تین سال اگر ویٹ کرتے ہیں اور آگر ہمیں دو کروڑ ریٹ کروڑ سے دو کروڑ پرافٹ آجائے تو میرے خیال میں اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہو سکتی بینک میں جو اگر آپ رہتے ہیں تو وہ سود کے سمرے میں آتا ہے حق تلال کی جو آپ کا پلیٹ فارم ہے وہ یہی ہے کہ آپ کاروبار کریں کاروبار میں میشہ سے خطر ہوتا ہے لیس اور آپ کا تو لیسنس میں انشاءاللہ نہیں ہوگا زیادہ چانسز ہیں وہ آپ ہونے کے ہیں تو میرا مشورہ آپ سب کو ہے کہ نائن پریزم اور ٹین فیوچر ہیں آپ یہاں پہ انویسمنٹ کریں آپ کو انشاءاللہ فید ہوگا کافی باتیں کر لیں کافی ٹیپیکل پوائنٹ سے جب بھی میں آؤں تو میرے سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اس کے پر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ کیا فیکٹ ہیں کس وجہ سے میں بات کرتا ہوں میں بیس سال سے ریل سٹیٹس ایکٹر کو دیکھ رہا ہوں کوئی لوگ اگر دو چار سال سے دیکھ رہے ہیں انہوں نے اپنا تیزیہ پیش کرنا انہوں نے گرم مارکیٹ دیکھی میں نے ہر دور دیکھا ہے مشرف صاحب کا دور دیکھا اس کے بعد جو اچھے دور ہیں برے دور ہیں سارے ریل سٹیٹس ایکٹر میں میں نے دیکھیں تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ ہمارا یہ تیزیہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور نیچ ویڈیو انشاءاللہ فیس سیون کے پر ڈیٹیل میں بنائیں گے تو تب تک کے لئے دیئے اجازت اللہ حافظ